اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کبھی لوگ مورننگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور بچے جو انا وہ سکول جا چکے تھے اور مجھے بچوں کے بیڈ روم کی بیڈ شیٹس چینج کرنی تھی سو بس میں نے پہلے بچوں کے بیڈ روم کی بیڈ شیٹس وغیرہ چینج کی اور ساتھ ہی میں نے ان کو واش ہونے کے لئے ڈال دیا تھا اور بیڈ شیٹس جب بھی میں چینج کرتی ہوں تو ساتھ ہی کوشش کرتی ہوں کہ واش کر کے ڈرائی کر کے فول کر کے تو ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دوں سو یہاں پہ ساتھ میں ہی میں نے ویکیوم وغیرہ لگانا سٹارٹ کر دی تھی اور کبھی کا بات جو ہے وہ کلیننگ میں شام کے ٹائم پہ کر لیتی ہوں کبھی صبح کے ٹائم پہ کرتی ہوں اور کلیننگ بس ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ کے گھر میں میس ہے یا کچر ہے اور ایک دن میں ویکیوم لگا لوں تو دوسرے دن جو ہے وہ بس میں بریش کے ساتھ ہلکی پلکی کلیننگ کر دیتی ہوں اور ہر کسی کے گھر کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کتنی دیر میں گھندا ہوتا ہے میرے بچے جیسے اب سکول چل جاتے ہیں تو میرا گھر بلکل بھی گھندا نہیں ہوتا اور بس ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے چیزوں کو سمیٹنا ہوتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ بکھر جاتی ہیں تو انہی کو بس چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں بیڈنگ وغیرہ بنا لیتی ہوں اور کلیننگ اگر میرا موڈ ہو تو میں کر لیتی ہوں نہیں تو میں ایک کھنٹہ ریس کرتی ہوں اس کے بعد ہی کلیننگ کا کام سٹارٹ کرتی ہوں اور ابھی جو یہ کلیننگ ہے یہ بھی ویکنڈ پہ ہی ہو رہی تھی تھرستے والے دن کا ویلوگ ہے جو کلیننگ کا ہے اور بس میں صبح صبح پھر جب محمد اٹھتا ہے نہ سوکے تو اس کو ناشتہ وغیرہ بنا دیتی ہوں اور وہ بیڈ کے آرام سے اپنا بریک فاسٹ کر لیتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ برڈ آیا ہوا تھا تو میں نے محمد کو بولا کہ آپ نہ پانی لے کیا ہو اور اس کو برڈ کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں یہاں پہ اور جیسے ہی میں نے ونڈو کھولی ہے تو برڈ جو ہے نا وہ اڑ گیا اور اکثر ہی ونڈو کے باہر اس طرح سے برڈز بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو آئی ٹھنک وہ چھاؤں میں بس بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہرین میں موسم جو ہے نا وہ ابھی تک بہت ہی گھندہ والا گرمی والا ہے اور بہت ہی چپ چپاہٹ والی گرمی ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ اوس بھی پڑی ہوتی ہے صبح صبح پوری ونڈوز جو ہے نا وہ اوس کی ورہ سے گیلی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اسی طرح سے ہوتا ہے گرمیاں جو ہے نا وہ تقریباً آٹھ سے نو مہینے تو آرام سے نکال جاتی ہیں اس کے بعد تین سے چار مہینے جو ہوتے نا وہ ہمارے تھوڑے تھنڈے تھنڈے ہوتے ہیں سو ابھی میں آگئی کچن میں اور میں نے لحسن ادر کا پیسٹن آکے رکھا ہوا تھا تو بس میں نے سوچا کہ اس کو بھی کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور آج کبھی لوگ بھی میں کافی لیٹ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں پتہ نہیں کیوں آج کل مجھے اتنی سستی پڑی ہوتی ہے اوپر سے میری طبیعہ جو نا وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں رہی کافی دیر ہو گیا دو تین مہینے ہو گیا کہ میرے طبیعت تھوڑی ڈسٹرب چل رہی ہے اور پچھلے ہی دنوں میں گئی ہوئی تھی میں ہوسپیٹل بھی میڈیسن وغیرہ لے کے آئی ہوں تو بس وہی ایک مہینے کا کورس ہے میڈیسن وغیرہ کھا رہی ہوں اور میڈیسن کھانے کی وجہ سے مجھے عجیب سی وومٹ لائک فیل ہو رہی ہوتی ہے یا چکر آرے ہوتے ہیں جس طرح سے بی پی لو ہو جاتا ہے تو چکر آتے ہیں تو مجھے بس اسی طرح سے میری سچویشن رہتی ہے اس لئے پھر میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کروں یا وہی سور کروں تو بس یہ تھوڑی سی سستی ہے انشاءاللہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو پروپر ویلوگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور بس یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی تھی کھانا اور لحسن ادرا کا پیسٹ جو ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر کے تو بس فریز کر لیا تھا اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ اس طرح سے لحسن ادرا کا پیسٹ بننا ہونا تو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پچھلا منت تو پورا میں نے بلکل بھی نہیں بنایا لحسن ادرا کا پیسٹ اور پورا منت جو ہے وہ بس میں نے فریش ہی یوز کیا ہے لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ فریز کر کے رکھ لیتے ہو تو ابھی دوبارہ سے گئی تھی میں مارکیٹ سو اس دفعہ جو ہے وہ پیل والا لحسن میں لے آئی تھی لازٹ ٹائم میں پیل والا لحسن اس لئے نے لے کے آئی تھی مجھے وہ ایکسپائر لگ رہا تھا جس طرح سے ائر ٹائٹ بند ہوتا ہے نا لحسن اس طرح سے نہیں تھا تو اس دفعہ مجھے فریش لگ رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا تو بس اس لئے پھر میں نے بنہا کے پیس تو رکھ لی ہے تو ابھی میرا پورا مہینہ آرام سے گزر جائے گا یہاں پہ جو ہے وہ میں دال بنا رہی تھی ساتھ میں نے زیرے والے چاول بھی بنا لیے تھے اور مجھے یہ تھا کہ چلے بچے سکول سے آنے والے تو ان کے آنے تک کھانا ریڈی ہو اور کھانا وغیرہ تو بچے نورمل ہی کھاڑے ہوتے ہیں مین کھانا وہ رات کو کھاتے ہیں یہ لوگ اور جب یہ لوگ سکول سے آتے ہیں تو ان کا پورا ناشتے والا سین چل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ سکول سے جلدی آ جاتے ہیں ٹوال تھرٹی ان کو چھٹی ہو جاتی ہے تو ان کا وہی پراتھا اور انڈا وغیرہ یا کبھی چوکلٹ پراتھا یا پھر کبھی وہ ٹی پراتھا چل رہا ہوتا ہے تو اس لئے بچے جو ہے نا وہ دو ٹائم سالن سیم نہیں کھا سکتے تو پھر میں رات کو کوشش کرتی ہوں جب یہ لوگ پوشن پڑھ کے آتے ہیں تو اس ٹائم پہ ان کو میں جو مین کھانا ہوتا ہے وہ دے دیتی ہوں اور دوپہر کو جب سکول سے آتے ہیں تو اس ٹائم پہ پھر میں انڈا پراتھا یا اس طرح کا کھانا دے دیتی ہوں تو اگر کبھی چکن کا سالن بنا ہو تو پھر میں پراتھا چکن دے دیتی ہوں لیکن دوپہر کو ان کو کھانا پراتھا ہی ہوتا ہے سو مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو بچوں کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے دوپہر کو بھی اگر سیم ہی سالن روٹی کھائیں گے رات کو پھر سے وہی سالن روٹی کھائیں گے تو یہ لوگ بھی تھک جائیں گے بورڈ ہو جائیں گے اور چٹ جائیں گے اس چیز سے تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر کو پھر ان کو اسی طرح کا بنا دوں کیونکہ ناشتہ بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے صبح سکول جانے سے پہلے ہلکا پلکے کھا رہے ہوتے ہیں پورا دن میں اور سکول کے لیے میں ان کو فروزن دیتی ہوں لائک نگیٹس وغیرہ بنا دیا نگیٹس سینڈوچ بنا دیا برگر سینڈوچ بنا دیتی ہوں بلکہ جب سے بچوں کا سکول سٹارٹ ہوا ہے تو میں نے پروپر ویلوگ جو ہے نا وہ ریکوڈ ہی نہیں کیا لائک بچوں کا لنچ بوکس وغیرہ کچھ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو انشاءاللہ میں ٹائم نکالتی ہوں اور کسی دن ڈیٹیل سے جو ہے نا لنچ بوکس جو میں بچوں کے بناتی ہوں وہ بھی شیئر کرتی ہوں بس طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پروپر ویلوگ نہیں ہو پاڑا تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جلد جلد بیکٹو روٹین آ جاؤں میں بھی اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے ویکنڈ پہ جب بچے سکول سے آئے ہیں تو تھرڈ سٹے کے دن ان کی ٹویشن نہیں ہوتی تو ہم لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے باہر اور پلینگ ایریا لے کے جانا تھا بچوں کو تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے جو ہے نا وہ برطن وغیرہ ووش کر لیتی ہوں تھوڑے سے برطن تھے بس بچوں نے سکول سے آکے جو کھانا وغیرہ کھایا تھا تو وہی برطن تھے ووش کرنے والے تو بس باقی جو کچن کا کام ہے نا وہ تو پورا دن چلتا رہتا ہے اور کچن کا ایک ایسا کام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ناشتے کے بعد ناشتے کے برطن اور کھانے کے بعد کھانے کے برطن برطن اور کپڑے ہمارے گھروں کی ایسی چیزیں ہیں جو بلکل ہی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ ایسا کام ہے نا جو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ختم ہو جائے گا ساتھ ساتھ ہی اگر برطن وغیرہ ووش کر لیے جائیں تو پھر آپ لوگ کے لئے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے اور اگر آپ لوگ جھما کرتے رہتے ہو تو پھر تو بس کچن میں جو ہے وہ سپیشل ٹائم نکالنا پڑتا ہے کچن کے لئے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جو برطن ہوتے ہیں وہ کھانا بناتے ہوئے سیم ٹائم پہ میں ووش کر لیتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ کھانا بناتے ہوئے میں میس کریئٹ نہ کروں کچن میں اور مجھے وہ چیز بہت ہی بڑی لگتی ہے کھانا بناتے ہوئے آپ لوگ کے گرد اتنے برطن ہوں یہ شیلفیں بکھڑی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ شیلفیں وغیرہ سمیٹ کے اس کے بعد ہی میں کچن سے باہر نکلوں اور جب آپ لوگوں نے شیلف وغیرہ سمیٹی ہوتی ہے کچن نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو کچن میں کام کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور میرے ساتھ تو ایک سر ایسے ہی ہوتا ہے اور مجھے بڑی اچھی وائبز آتی ہیں اگر کچن صاف سترہ ہو تو پھر تو میں آرام سکون سے ایک دو گھنٹہ جو بھی بنانا ہو کچن میں آرام سے کام کر سکتی ہوں لیکن کچن بکھرا ہو پھر مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے میں تو پہلی کوشش کرتی ہوں کہ کچن کو اچھے سے سمیٹ لوں اس کے بعد ہی کھانا بنانے کا کام سٹارٹ کروں اور بس یہاں پہ باتیں کرتے کرتے ہیں ہمارے برطن جو ہے نا وہ بھی دل چکے ہیں اور برطن دونے کے بعد جو ہے سنگ کے ایڈیا اس کو بھی میں کلین کر لوں گی اور لاس میں جو ہے نا آپ لوگ ہینڈ ووش ضرور کیا کریں سوپ کے ساتھ اور میرے ہاتھ آج کل بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں کیونکہ سکن کیر کا خیال بھی میں بلکل بھی نہیں رکھ رہی اور کتنے دیر ہو گیا میں نے سکن کیر کا کوئی بھی لوگ ہی نہیں اپلوڈ کیا کیونکہ میں سکن کیر کر رہی نہیں رہی آج کل کیونکہ گرمی کی وجہ سے فیس کے اوپر کوئی بھی مسترائزر بھی لگا لو تو آپ لوگ کو اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو میں اپنے فیس کو مسترائز کر کے سو جاؤں لیکن دن میں پورا دن میں میں کریم لگا کے اپنے فیس کو مسترائز کر کے میں بلکل بھی کام نہیں کر سکتی اور مجھے بہت ہی پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور الجن اوری ہوتی ہے تو اس لیے کتنی دن ہو گیا ہے کہ میں نے بلکل بھی سکن کیر کا ویلوگ نہیں شیئر کیا اور آج کل میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ کوئی ماسک کو ایرہ بناوں اپنے فیس کے لیے اور کوئی دیسی ٹوٹ کا جو ہے نا وہ کروں تو انشاءاللہ جب کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں سکن کیر کر رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہ کروں آج کل میں خود بھی نہیں کر رہی تو اس لیے میں آپ لوگ کو موٹیویٹ کیا ہی کروں تو بس انشاءاللہ جیسے ہی سکن کیر سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کروں گی اور بس شیئر کرنے سے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو بھی تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے اور اس ٹائم پہ تو میں خود ہی اتنی ڈی موٹیویٹ ہوئی پڑی ہوں سو میں آپ لوگ کو کیا ہی موٹیویٹ کروں گی لیکن سچ میں ابھی میں نے سوچا ہوا ہے کہ اپنی سکن کیر دوبارہ سے سٹارٹ کر لینی ہے اور پروپر جو ہے وہ روٹین بنا لینی ہے اپنی سکن کیر کی کیونکہ میرا فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرائی ہو چکا ہے اور میرے ہاتھ بھی کافی ڈرائی ہے تو جیسے جیسے انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہی تھا آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہو تو لائک اللہ